دوستو ٹی ٹونٹی وائلڈ کپ دوہزار چوبیس جو کہ جون دوہزار چوبیس میں یو ایس اے اور ویسٹ انڈیز میں شروع ہونے والا ہے انڈین کرکٹ ٹیم کا سکوارڈ کا اعلان ہوا تو بے شمار تنز و تیر کے تنقید ہونے لگ پڑی خاص کر بھارتی میڈیا خود ہی اپنے کرکٹ ٹیم کے سکوارڈ پر حیران ہو گیا اور بے شمار تنقید کے تیر برسا دی ہے کیوں خاص کر وہ کھلڑی جو آئی پیل میں زبرست پرفارم کر رہے ہیں خاص کر رینکو سنگھ کے ایل راہول اور اس کے علاوہ شبنگل یہ تیروں ٹی ٹی وائلڈ کپ کی سکوارڈ میں حصہ نہیں بنا سکے ٹی ٹی وائلڈ کپ میں روحیس چرمک کیپٹن وائس کیپٹن ہردک پانڈیا اس کے بعد ریشب پینٹ کی کافی عرصے بعد واپس ہوئی ہے وگٹ کیپر اور بلے باس کے طور پر اس کے بعد شاند کشن سوریہ کبار یادہ جی سمال اس کے علاوہ ریبندر جویدار شدیب سنگھ محمد راج جسپرید رمبہ اس کے علاوہ سینئر کے لڑی شامل ہیں دوستو بھارتی میڈیا کے تنقید پر اور بھارتی گرکٹ ٹیم کے سکوارڈ بار اگر آپ کی کوئی رائے ہے تو کمنٹ سیکچن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا